کیا پہاڑیوں کو ایسٹی کا درجہ ملنے سے گجر بکروالوں کی ہوگی حق تلفی؟ آج کی ریلی پہاڑیوں کے لیے کتی کارگار ہوئی ثابت؟ کیا پہاڑیوں کی دیرینہ مانگ کا ہوگا فیصلہ؟ جاننے کے لیے دیکھئے ہماری یہ خاص سپورٹ مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے آج اعلان کیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں گجر بکروال اور پہاڑی برادروں کو جسٹس شرما کمیشن کی سفارشات کے مطابق ریزرویشن کا فائدہ ملے گا جس نے کوٹے کے معاملے کی جاج کی تھی راجوری میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے یہ بھی کہا کہ گجروں اور بکروالوں اور پہاڑیوں کے ایسٹی کوٹہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چھے چھاگ کی جائے گی واضح رہی عمید شاہ نے ان افواؤں کو دور کر دیا ہے کہ پہاڑیوں کے لیے ایسٹی کے طور پر تحفظات کا اعلان کسی بھی طرح سے گجروں اور بکروالوں کو دیے گئے تحفظات کو نقصان پہنچائے گا انہوں نے کہا کہ یہ ایک افواؤں ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے گجر بکروال اور پہاڑی برادریوں کے درمیان پھول پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے اور پہاڑیوں کو دیے گئے ریزرویشن سے گجروں اور بکروالوں کے ایسٹی ریزرویشن کو نقصان نہیں پہنچے گا ریلی کے دوران انہوں نے راجوری اور پونچ سرحدی ازلا کے لوگوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ جب بھی ملک کو کوئی خطرہ ہوا یہ لوگ دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح کھڑے رہے انہوں نے وزید بولتے ہوئے کہا کہ تین سو ستر ایک ہی منسوخی کے بعد ریزرویشن کے لیے عمل کو صاف کر دیا گیا ہے جسٹس شرما کی کمیشن نے رپورٹ بیج دی ہے اور گجر بکروال اور پہاڑی برادرو کے لیے ریزرویشن کی سفارش کی ہے اور اسے جلد ہی دیا جائے گا شاہ نے اشارتن طور پر کہا کہ میں آپ سے جمعہ کشمیر کو تین خاندانوں کے راج سے آزاد کرانے کی درخواست کرتا ہوں وزیر داخلہ عمیر شاہ نے نشاندے کی ہے کہ پچھلے تین سالوں میں جمعہ کشمیر میں چھپن ہزار کرو روپے کی سرمایہ کاری آئی ہے کیونکہ یہ جگہ موڈی کی ترجی ہے عمیر شاہ نے ریلی میں کہا کہ دو ہزار انیس سے لے کر اب تک صرف سات سو اکیس دہشتگردی کے واقعہ دھوئے ہیں جبکہ کانگریس کے دور میں دو ہزار چھے سے یہ تعدہ چار ہزار سے زیادہ تھی انہوں نے جلسے میں سوال کرتے ہوئے بولا کہ کیا اب پتھر بازی کی کوئی خبر سنتے ہیں موڈی جی نے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر کے بجائے لیپ ٹاپ اور کتابیں دے دی ہیں شاہ نے متنازہ انتخابی حد بندی پر بھی بولتے ہوئے کہا کہ پہلے حد بندی صرف ان کے خاندانوں کے لیے کی گئی تھی لیکن نئی حد بندی کے بعد پہاڑی نشیستوں میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے اقلیتی قانون اور سامان کی نقلو حمل پر ٹول ٹیکس کو ہٹانے جیسے اقتماد کیے ہیں امید شاہ نے راجوری ریلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ آپ کے موڈی موڈی کے نعرے ان لوگوں کو جواب ہیں جو دفعہ تین سو ستر کے خلاف تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر اسے منسو کیا گیا تو خون کی خولی ہوگی یاد رہے اس سے پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے دو سرکردار اہنما تازمدار اور شفقت میر نے اس شرط پر بی جے پی میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر مرکزی حکومت ان کی پہاڑی برادری کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دے گی آپ کو بتا دیں کہ آج کے راجوری دورے کے بعد اب وزیر داخلہ امید شاہ کل بارہ مولا کا دورہ کریں گے جہاں وہ موجود پہاڑی برادری سے خطاب کریں گے اور مختلف پہلوں پر تبادہ خیال کریں گے موسیقی